تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے آمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے؟ پھر آمال کی جزا و سزا کیسی؟ پھر جنت و دوزخ کے کیا مانی؟ وضاحت فرمائیں بھئی سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالی نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بچ کے اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا یہ تقریر کروں گا اتنے بچ کے اتنے منٹ میں نماز پڑھوں گا اتنے بچ کے اتنے منٹ میں فلان کو گالی دوں گا فلان کو تھپڑ ماروں گا یہ پہلے سے ایک مراش شجور مرتب ہے اللہ کے ہاں لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے بات تو فترناک ہے نا بات تو فترناک ہے نا تقدیر کیا ہے عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں علم اللہ السابق اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا اب بھئی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنی آزادی سے اپنے ارادے سے کر رہا ہوں لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہے علیم بذاتِ صدور ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کل دس بج کے دس منٹ پہ میں کیا کروں گا اس کو پتا ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ میں دس سال کے بعد کہاں ہوں گا کیا کر رہا ہوں گا فلا بچ کے فلا مر اس کو پتا ہے اس کو میرے آزادانہ خود مختارانہ فری ویل کے ساتھ کیے ہوئے آمال کا پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے فری ویل کے ساتھ اپنے ارادے سے اتنے بچ کر اتنے مرد پہ کیا کروں گا یہ اس نے اپنے ہاں لکھا تھا ہے اس لیے کہ اس کو پرنی کائنات کے نظام چلانا ہے اس کا علم جو میں وہ صحیح ہے لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا ہے یہ بعد میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا اس جنہیں مجھے تقدیر سمجھ میں آگئی کہ ہوتی کیا انیس سو اکتر کی بات ہے کہ یہاں ایکاؤنٹن جنرل آفس میں میں ڈپٹی ایکاؤنٹن جنرل تھا اس دنبانے میں ایک مشہور نظومی تھا شیخ صادق یہاں قلعہ گزرسن میں رہتا تھا وہ پتہ نہیں بکارہ جندا ہے یہ فوت ہو گیا اندبالہ کھولا میرے کمرے میں آگیا کیا ظاہر ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مستقبل کے بارے ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں میں نے کہا بیمر بیس فضول باتوں کے لئے وقت نہیں ہے میں علم نظوم وغیرہ کوئی اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں مشکول آدمی ہوں ان چکروں میں مجھے بد دالو اس نے کہا سار مجھے صرف ایک منٹ تو آپ دے دیں میں نے کہا ہاں ایک منٹ دیتا ہوں اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ چالیس خانے بنے ہوئے تھے چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مختلف چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے کتاب، قلم، اینک، کافی، دوات، پنسل، میز، بادل، برکھا، مسجد، مندر وہ ایسی ایک رنڈم چیزوں کے نام چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مجھے کہنے صاحب آبن میں سے کسی ایک چیز پر انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کا آغاز پر لکھ دیں اور مجھے یہ کہتے کہتے اس نے ایک پیس آف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا پیانا لکھے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے تو اب میں پریشان ہوگی تماشا کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنی ارادے سے اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا اس نے پر لکھے وہاں رکھ شوڑ دیئے میرے سامنے اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو کبھی میں اس کا ارادہ کروں کبھی اس کا ارادہ کروں اب تنگ آکے آخر میں نے کسی ایک چیز لکھ دیا کہا میری یہ ہے اس نے جب وہ الٹایا تو وہ بہی چیز نکلی اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا کوئی اس کا علم living ہوگا کوئی فن ہوگا کوئی تکبازی ہوگی تکبندی ہوگی کوئی لیکن اس دن میں جی پتا چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا کبھی اس میں ملے لگاتا تھا کبھی اس پہ کبھی اس پہ کبھی آخر چھنکے ایک لکھا میں نے لیکن اس کن بخت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں اور اس نے پہلے زمان لکھ کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کی آمال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے ہرچنگ کے وہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں لیکن وہ میری مرضی والا عمل میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل اس نے پہلے سے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا یار اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا اس نے میرے سارے عامال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں وہ سارے کے سارے عامال اس نے اپنے ہاں لکھ کے رکھے ہیں اس کو انتظام کرنا ہے میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے آگے میری زندگی میری موت میری قبر میں اکوموڈیشن کا پتنی کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں تو میرے بارے میں اس نے سارا رہا گا ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفرمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کے کچھ کرے گا تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی میرا ارادہ میری فری ویل ختم نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہم جو جو عامال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالی اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی کچھ کام اللہ تعالیٰ کہہ ایک نظام ہے اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو وہاں جبر ہو لیکن کچھ عامال ایسے ہیں جن میں خالصتا ہمیں آزادی حاصل ہے ہمیں اختیار حاصل ہے ہم ان کے ذمہ دار ہیں ہم ان پر جزا ملے گی ہم ان پر سزا ملے گی اللہ تعالیٰ بچائے اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی سزا ملے گی تو دوجخ ہوگی لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سی معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال دھر کے بعد اور دس بیس سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے اس کے ہاں لکھا ہوا ہے وَاِنْدَهُ بِالْمُ الْكِتَابِ اس کے ہونے سے پچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں وَآخِرُ دَعُوَانَا الْحَمْدُلِلَّهِ